سلام علیکم آج ستروے روزے کی مناسبت سے سورہ انبیاء کی جو پہلی آیت ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رشاد باری تعالیٰ ہے اخترابا لِلنَّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اپنی غفلت میں عراس کیے جا رہے ہیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کفارِ مکہ کے بارے میں ہی کہی تھی لیکن کسی نہ کسی پہلو سے ہم میں سے ہر شخصی متعلق ہے دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ سب دیندار ہیں بہت نیک ہیں صالح ہیں نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے لیکن ہم سب کسی نہ کسی پہلو سے غفلت میں ضرور مختلع ہوتے ہیں اور اس کا پہمانہ اور اس کی قسوٹی اگر قرآنِ مجید کو بنایا ہے یعنی ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جسے ہم اس کورس میں پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنا اس کی روشنی میں احتساب کریں تو ہر شخص کے سامنے اپنی کمزوری بلکل واضح طور پر آ جاتی ہے کہ ہم کہاں غفلت میں اتناہ ہیں اور کہاں ہم کو تاہی کر رہے ہیں اور دوسرا پہلو غفلت کا وہ بھی میں آپ کی ترجع دلا دوں دیکھئے فرض کر لیئے یقیناً آپ میں سے بہت سو لوگ بلکہ سبھی لوگ بہت نیک لوگ ہوں گے میں تو چونکہ فرح صاحب سے بات کرتا ہوں اس لیے غفلت اور گناہ جیسے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں لیکن چلی آپ سب بہت نیک ہیں ماشاءاللہ لیکن اس پہلو سے سوچئے کہ جس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں وہ کتنی غیر معمولی ہے ہم اس جنت سے کیسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ہم جنت کے چھوٹے درجات پر قانعے ہو رہے ہیں راضی ہو رہے ہیں حالانکہ وہاں تو بے پناہ درجات ہیں آلہ سے آلہ مقام ہیں اونچہ سا اونچہ درجہ ہے تو ایسی شان ایسی نعمتیں ایسی عزت ایسی لذتیں آپ کی منتظر ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ دیکھ لیے اسے بھی شاید غفلت سے تعبیر کرنا غلط نہ ہو تو جب یہ مقصد ہمارے سامنے ہیں نسبلین ہمارے سامنے ہیں اور پھر ہم اپنے رویہ کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا واقعی ہم پفلت میں پڑے ہوں گے تو رمضان ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ہی تساب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر وہ جو قرآن مجید کی مطالبات ہیں اس لیے کہ ہمارے یہ اصل میں نیکی کا میار وہ نہیں ہوتا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے ہمارے یہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جبکہ قرآن مجید جو میار بیان کرتا ہے اصل میں فیصلہ اس پر ہوگا تو اس پر رکھے اپنے آپ کو جانچی اس کو آئینہ بنایئے اور پھر اپنی صیرت کا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ ہم کہاں کڑے گئے ہم نمازوں میں کتنا خوش اختیار کر رہے ہیں انفاق ہم کس کسرت سے کر رہے ہیں ہمارا روزہ کس درچے کا تقوی اور شکر گزاری پیدا کر رہا ہے اس پہلو اسے اپنا جائزہ لیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان ایک بہتر رمضان بن جائے گا